رانا صاحب اگر یہ لوگ نکلنے نہیں ہیں جیسے رانا سناولا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دور پر لینی ہے نا ہمیں ایک ہلکے میں آپ کو دو دھائی سو بسے کہاں سے ملیں گے اور پھر پورا پنجاب میں اور اپی سی جنہاں اتنی بسے دستیاب ہی نہیں ہیں چلیں وہ بسوں سے آئیں یا موٹس سیکلوں پر آئیں یا جیسے بھی آئیں لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ نکلنے نہیں ہے کیوں لگائی ہے دفعہ ایک سو چوالس یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کر کیوں رہے ہیں کیوں انہوں نے چوبیس کی کال دیئے اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے تو یہ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ سیاسی حریفوں سے تو بات میں بلیو ہی نہیں کرتے اور وہ ہو بھی رہا تو اینڈ میں کالین جو ہے وہ خان صاحب کھینج دیتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات جہاں دروازہ یہ کھٹ کھٹا رہے ہیں بڑے عرصے سے وہاں جو ہے وہ دروازے سے ان کو کوئی آواز آ جائے مہاں صاحب ہونے آ رہی نہیں میں صاحب اگر آپ سے بات کریں فرنس کی رہے آپ سے بات کریں آپ ان کو دے دیں گے مینڈٹ ان کا نہیں نہیں پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے جو مانگے مانگی ہیں نا ہم ان کو ابھی سے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں چھبیسویں ترمیم جو ہے واپس لیں بھئی کیوں لیں پارلمنٹ نے جو ہے پاس کی یہ تو ان کا موقف ہے نا ان کا تو وہ تو ہونا نہیں ہے دوسرا ہے کہہ رہے ہیں کہ مینڈٹ واپس کریں دیکھیں مینڈٹ ہمارا بالکل ٹھیک ہے اگر ان کو لگتا ہے جالی ہے تو جا کے عدالتوں سے باقیوں کہتے ہیں تیسری مانگے کہ جو ہمارے پولٹیکل پریزنرز اور خان صاحب ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے تو ان کا کوئی ایسا جو ہے وہ مانگ نہیں ہے جو پوری ہونے والی ہے جو سی دی سی بات ہے تو اب انہوں نے یہ چیلنج پھر انہی مانگوں کو لے کر آپ سے بات وہ کیوں کریں آپ کہتے ہیں آئیں ہم سے بات کریں جب چیزیں پوری ہونے والی نہیں ہیں تو پھر یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے تو یہ کلیر کرنے ہیں جو ان کا خیال ہے پوری کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ وہیں دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں جو ان کو اقتدار میں لے کے آئے جن کے بلبوتے پہ انہوں نے اقتدار کیا آج بھی یہ وہیں جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑے تھے تو یہ جو جمہوری بنتے ہیں ان کو جمہوری تو آپ وہ کٹا مار دے جمہوریت کے آگے کہ یہ بڑی جمہوری جماعت ہے اور یہ جمہوریت کے لیے کاری ہے یہ نہیں کاری ہے یہ جو ہے کوئی بیک ڈوٹ ڈھونڈ رہی ہے اور چاری ہے کوئی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ ہمیں کوئی فکر ہے یہ کیا ہے کہ ہم کیوں وہ ایک سو چوٹالیس کیوں لگا لی ہے بالکل انہوں نے جب کہا ہے کہ یہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ واپس نہ ہیں تو جنازوں کی تیاری کرا لو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کیا یہ پور امن آ رہے ہیں یہ پور امن احتجاج کوئی کرنے جا رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ یہ کر کے جو بھی جیسے تیسے ایسے کر کے انہوں نے جو ہے جس طرح گنڈا پور صاحب تو نہیں میں بن سکتا لیکن جس طریقے سے وہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدناسی کے ذریعے یہ کچھ کر لیں گے تو وہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہونے دینا اور ہم جو ہے ہمیں تو ان کی تو تاریخ ہے وائلنس کی اب میں کہاں سے آپ کو گنوا ہوں وہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ پھر زمان پاک پہ پیٹرل بام پھر دس واجی تنصیبات پھر جلاو گھراو اسلامباد کا تو بالکل ہم نے پرکوشنز لینی ہے اور ہم لیں گے اور ان کا اچھا ویلکم کریں گے تو یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سٹیٹ فائر کہہ رہے تھے پچھتی دفعہ سٹیٹ فائر بالکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں کیا اگر کی ہوتی تو کوئی امواد ہوتی ہے وہ موڈل ٹاؤن میں کہہ رہے تھے نہیں ادھر بھی کہہ رہے تھے موڈل ٹاؤن میں بھی کہہ رہے تھا موڈل ٹاؤن والا تو جو ہے وہ اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا کہ ہماری گورنمنٹ کی موڈل ٹاؤن سے کچھ نہیں نکلا سلام ادھارتوں سے کب نکلتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب آئیں گے تو اگر یہ آئیں گے اور یہ فائنل کال اور کفن باندھ کے آئیں گے تو پھر اچھی تیاری ہوگی حکومت کی بھی اور اچھا ان کا ویلکم ہے ویسے تو یہ بھی غیر شریف ہے یہ بھٹی صاحب کہ جب اگر گھر نہ پہنچوں تو جنازے پڑھ لینا وہ گھر اس طرح نہیں ہوتا جب تک تصدیق نہ ہو جنازہ نہیں ہوتا سر آپ سمجھتے ہیں ملک نہیں چل رہا وہ سمجھتے ہیں ملک چل رہا ہے نہیں چل رہا لیکن وہ سمجھتے ہیں ملک چل رہا ہے سر یہاں پر رانہ صاحب اس میں دیکھیں دیکھیں نا ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا جو ملک نہیں چل رہا پہلے تو میں اس کی اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مہنگائی سنگل ڈجٹ پہ آگئی ہے سود کی شرح جو ہے ساڑھے ساتھ فیصد گر گئی ہے آپ کی ایکچینج ریٹ سٹیبل ہے آپ کے ریزرف سولہ ارب پہ پہنچ گئے ہیں سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے کیا وہ پتاتی ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس کدھر ہے اوورال جو ہے وہ آپ کی ابھی آئی ایم ایف آئے لوگوں نے کہا جی بدا نہیں منی بجٹ آنے لگا ہے فلانہ ہونے لگا ہے وہ بھی اچھا انہوں نے کہا انکریجنگ ہے جو صورتحال ہے تو ہر لحاظ سے ایکسپورٹ آپ کی انکریجنگ انہوں نے کہا کہ انکریجنگ کام ہے اور کچھ جہاں ہمیں کرنا ہے وہاں ہم اور بھی بہتری کریں گے خود کر رہے ہیں اپنا ملکہ ہم نے اس کو سوارنا ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں آپ کا پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آئے ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی محیشت بہتری کی سمپ ہے اور یہی ان کی موت ہے یہ relevant ہوتے جا رہے ہیں یہ شیاسی موت ہی میں کہہ زائرسی بات ہے یہی ان کا اب دیکھیں بات یہ ہے اور بہتری آئے گی تو کس نے پوچھنا ہے پی ٹی آئے کو کس نے پوچھنا ہے جی فلانہ ہو گیا ملک ڈور گیا یہ جو جو انتشاری باتیں کرتے ہیں تو آج ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی ہم دروازہ کھٹ کھٹ آئیں یہ کیوں کہے تھے آکسفورڈ کیوں لڑنا تھا آکسفورڈ کا الیکشن کہ انٹرنیشنل پریشر بڑے ان کو اینارو ملے کیوں یہ خطور جو ہے وہ لابیست وہاں ہائر کر کر لکھوارے یہ یہ کہ انٹرنیشنل پریشر بنے ان کو اینارو ملے اور کیوں یہ ابھی چوبیس کی انہوں نے فائنل کال دیئے کہ بھئی کوئی یعنی کہ ہمیں کوئی پوچھی نہیں رہا ہمیں کوئی یعنی کہ بھولی گئے ہیں تو پوچھیں نا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت کے پاس ایک محول کو بیچے کرنے کے دس راستے ہوتے ہیں آپ کہیں کہ آئیں بیٹھیں ہم آپ کو انہوں نے کہا پپٹ ایئر فلانہ دیکھیں کیونکہ یہ خود رہ چکے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی ایسے چلتا ہے جب یہ پپٹ ایئر یہ پپٹ تھے اور پپٹ ایئر ان کی امگلی ہلا رہا تھا ہم تو تب بھی کہتے تھے ہمارے سے بات کرو یار اپوزیشن لیڈر جب تھے میاں شباز شریف صاحب وہ کہتے تھے ہمارے سے بات کرو ہم ان کے پاس جاتے تھے ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے تھے ہمارے سے بات نہیں کرتے تھے ابھی بھی فلور آف دہ ہاؤس میں ہم نے کہا چھبیس بھی ترمیم میں بھی سارے یہ بیٹھے وہاں مشورے بھی دے رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے اینڈ میں کالین جو ہے وہ خان صاحب نے کھینک دیا کہ ہم نے نہیں کرنی تو بات وہیں آکے رکتی ہے دیکھیں ان کا شوق ہے کہ ان کو جو ہے ان سے کوئی ڈریکٹ اس طریقے سے سمجھتے ہیں اس وصل کا کوئی حل بھی ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ پورا چوبیس کا ڈراما آپ نے کہہ دیا نا کہ ان کی مانگے تو مانی جا ہی نہیں سکتی مانگے نہیں مانی جا سکتی اب آپ کہیں آتے ہیں چلے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اس میں سے کتنا مانا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو ان کو لگتا ہے نا کہ پورا جب یہ ٹوپی ڈراما کریں گے چوبیس والا اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے ایک تو یہ فلوپ ہوگا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا جب پھر بھی ان کی بات نہیں بنے نہیں بنے گی عدالتوں کے پاس عدالتوں کی یہ کارکردگی اور یہ صرف عدالتوں کی وجہ سے نہیں ہے اس میں آپ کی قانون سازیوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں الیکشن کمیشن کا آپ کی قانون سازیوں کے نتیجے میں عمل درامت اور بنائے گئے ٹرائبنلز کا بھی ہاتھ ہے تو ایک طرف آپ کہتے ہیں جائیں ٹرائبنلز کے پاس وہاں سے فیصلے ہیں دوسرے طرف ٹرائبنلز کو نہ چلنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ کیسے نتیجہ نکلے گا یہ دیکھیں یہ تو اب عدالتیں اور ان کے درمیانی ہیں میں ابھی بھی یہی کہوں گا جب بھی ہوگا فیصلہ تب دیکھا جائے گا لیکن بارحال عدالتوں میں پرسو کریں یہ معاملات اور وہی سے نتیجہ نکلے گا یہ عدالتوں کے پاس ہے اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ عدالتوں کا معاملات چل نہ پائے دیکھیں یہ تو اب جو انڈویجولز ہیں جو جن کے معاملات ہیں وہ اپنا اپنا معاملات دیکھ رہے ہیں پارٹی لیول پہ تو کوئی اس کی اوپر نہ باتچیت ہوتی ہے یہ تو اب جو جن کو ایشو ہے الیکشن سے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ بیٹھ ہو ہیں جن کو ایشو ہے پیپلز پارٹی میں بھی بیٹھ ہو ہیں اور بھی جماعتوں میں بیٹھ ہو ہیں وہ سارے عدالتوں سے رجوع کروں گے اور وہی سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں چلیں گے ہمارا تو فوکس آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ یہ ہماری انٹینشن تو جوڈیشل ریفارمز کی تھی جو ہم نے کر لی جو ہمیں لگتا تھا کہ اس سے بہتری جوڈیشری کے اندر آئے گی وہ ہم نے اپنا ایک آنسٹ ایفرٹ کیا اور اس کے نتیجے انشاءاللہ اس ملک کے لیے آئیں گے صحیح ہے یہ ٹرائبنلز ہی کام نہیں کر رہے تو آپ کا شکوہ حکومت سے کیا ہے مطلب وہیں سے ملنا ہے نا آپ کو انصاف ہے جو آپ اپنا بینٹٹ مانگ رہے ہیں جی پنجاب میں بھی ایک فوروڈ بلوک بن رہا ہے اور پنجاب کا یہ جو فوروڈ بلوک ہے ایک خبر کے مطابق جس کو رانہ محمد اگوال صاحب لیڈ کر رہے ہیں مبینہ طور پر اور اس میں اور بھی ایم پی اے سینئر ایم پی اے شامل ہیں جس میں اب نوانی صاحب بھی ہیں سعید اکبر نوانی بھی ہیں منشاءاللہ بڑھ بھی ہیں اور سات اٹھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں رانہ صاحب کچھ کہیں گے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم اے لینڈ کے اندر کوئی ایسا فوروڈ بلوک بننے نہیں جا رہا لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ گلے شکویں ہو کوئی پرابلمز ہو اور اس شکل یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ وہ یہ جس شکل جو ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق نہیں ہوگا گلے شکویں ہوتے ہیں اس خبر میں ایک اور مسائلہ دار بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ناراض ہیں یہ شباز شیف صاحب کے دور میں منسٹر رہے ہیں اس میں سے بارہ لوگ نئے ہیں اس میں انہوں نے یوت کو بڑا فوکس کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو وائبرن نئے جو بچے ہیں جو لوٹ ہیں ان کو موقع ملے اور بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پراؤگرٹیو ہوتا ہے چیف منسٹر کا کہ پرائم منسٹر کا کہ کس طرح کی وہ کیابنٹ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں اور دیفنیٹلی جو لوگ ایک دفعہ نہیں چار چار دفعہ وزیر رہ چکے ہیں جب وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو یہ ایک تکلیفتے عمل ہوتا ہے یہ ہی ان کے تکلیف ہے میرے نزدیک ایسے ایشوز ہوں گے جو سینئر میمبرز ہیں اس لیول کی اوپر انگیج نہیں ہے جو ان کی خواہش ہوگی یہ حل ہو جائے گا مستہ ایسا نہیں ہے ابھی تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی بہنیں کچھ اور بات کرتی ہیں مروت صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کوئی اور بات کر رہے ہیں حماد عزر کا کوئی اور موقف ہے گنڈا پور صاحب کا کوئی اور ہے ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ فورڈ بلوگ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اگر کوئی مسائل ہوئے ہم حل کر دیں گے ان کے پاس تو ابھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اب میرے خال سے اٹھارہ چھے دن رہ گئے ہیں چھے دنوں میں انہوں نے انہوں نے فائنل کال دینی ہے اور فائنل کال کے بعد دوبارہ کال نہیں ہوتی اور پھر اگر کال ہو جائے تو اس کا مطبع ہے کہ فائنل کال فلوپ تھی یہ اس کونپورٹنس کے وجہ ہے